سامائن سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنکس ضرور چک کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابلی کا صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان مصنف اسلم راہی ایم اے مصر کے حکسوس چرواہ بادشاہ حکمرانوں نے جو جنوبی مصر کے شہر تھے بیس کا حاکم دبان نام کے قبطی کو بنایا تھا تو اس کا خومیازہ انہیں بڑے بھائیانک انداز میں بھگتنا پڑا دبان اپنے بیٹے احموس کے ساتھ مل کر اپنی عسکری حیثیت دن بدن مضبوط کرتا رہا اور حکسوس حکمران کو وہ یہی چکر دیتا رہا کی وہ اپنے حکمرانوں کے حد مضبوط کرنے کے لیے لشکر تیار کر رہا ہی جب دبان نے اندازہ لگایا کہ اس کی عسکری قوت ایسی ہو گئی ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کا مقابلہ کر سکی تو اس نے حکسوس حکمرانوں کا تختہ الٹ دینے کا فیصلہ کر لیا اس نے ان کے احکامات کی سری خلاف ورزی شروع کر دی اور ہر اس حکم کے الٹ کام کرتا رہا جو اسے مصر کے مرکزی شہر تھبیس سے جاری ہوتا تھا اب حکسوس حکمرانوں کی آنکھیں کھولی اور دہان کی رویے سے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ بغاوت پر آمدہ ہے لہذا مصر کے مرکزی شہر ممفیس میں ایک لشکر جرار دہان کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا گیا دہان کو چون کے ان حالات کی پہلے سے توقع تھی لہذا وہ بھی اپنا لشکر لے کر تھبیس سے نکلا اور اپنے بیٹے احموس کو بھی نائب سالر لشکر کی حیثیت سے اس نے اپنے ساتھ رکھا اب صورتحال یہ تھی کہ ایک طرف حکسوس حکمرانوں کا لشکر ممفیس سے جنوب کی طرف بڑھ رہا تھا اور دوسری طرف دہان کا لشکر تھیبیس سے شمال کی طرف بڑھ رہا تھا گویا دونوں لشکر دریائے نیل کے کنارے کنارے ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے تھے یہاں دہان نے ایک اقلمندی اور پیش بندی یہ کی کہ اس نے تھیبیس کے جنوب میں جتنے بڑے بڑے مصری شہر تھی ان پر قبضہ کر کے وہاں اپنے امال مقرر کر دیئے اور حکسوس حکمرانوں کے مقرر کردہ امالوں کا مکمل طور پر صفایہ کر دیا اس طرح اومباس، مقصر، حراکونوپولیس اور الفنتائین جیسے بڑے شہر مکمل طور پر دہان کے قبضے میں چلے گئی مصر کے یہ مختلف شہر دریائے نیل کے کنارے سودان کی طرف دور دور تک پھیلے ہوئے تھے حکسوس لشکر سے مقابلے کے لیے دہان اپنی لشکر کے ساتھ بڑی سراد اور تیزی کے ساتھ شمال کی طرف بڑھا اس کا ارادہ تھا کہ حکسوس لشکر کے ساتھ ٹکرانے سے قبل وہ راستے میں پڑھنے والے شہروں پر قبضہ کر گی ان پر اپنے امال مقرر کرتے ہوئے اپنی عسکری قوت میں اضافہ کرتا چلا جائی اور اس میں وہ پوری طرح کامیاب رہا تھا اس طرح برق رفتاری کے ساتھ شمال کی طرف بڑھتے ہوئے دہان نے سب سے پہلے کرنک شہر پر قبضہ کر لیا تھے بیش شہر سے صرف چند میل شمال میں ایک غدر چھوٹا شہر تھا جس کا نام کرنک تھا کرنک سے شمال کی طرف جاتے ہوئے دریائے نیل ایک بہت بڑا اور طویل بل کھاتا ہے لہذا وقت بچانے کی خاطر دہان نے دریائے نیل کا کنارہ چھوڑ دیا اور بیچ کا ایک بے حد مختصر راستہ اختیار کرتے ہوئے دریائے کے اس طویل بل سے بچ کر پھر دریائے کے کنارے جا پہنچا اب اس کا حدف مصر کا دوسرا بڑا شہر عبیدوس تھا دہان نے آگے بڑھ کر عبیدوس کا محاصرہ کر لیا اور ایک سخت ماریکی کے بعد اس نے یہ شہر بھی فتح کر لیا یہاں بھی اس نے اپنا حاکم مقرر کیا اور پھر اسی تیز رفتاری کے ساتھ وہ دریائے نیل کے کنارے کنارے شمال کی طرف بڑھا اس نے اپنے جاسوس اور قاسد لشکر کے آگے آگے روانہ کر رکھے تھی تاکہ وہ اسے حکسوس لشکر کی نقل و حرکت سے آگاہ کرتے رہی عبیدوس کے بعد دہان نے مداری شہر پر قبضہ کیا اور جب وہ یہاں سے نکل کر چندھی میل کے فاصلے پر تاسا شہر کی طرف بڑھا تو اس کے جاسوس نے خبر دی کہ حکسوس لشکر اب صرف چند دنوں کے فاصلے پر ہے لہٰذا بداری اور تاسا شہروں کے درمیان دریائے نیل کے کناری کھلے میدانوں کے اندر دہان اپنے لشکر سمیت خیمزن ہو گیا تھوڑی دیر بعد حکسوس لشکر بھی وہاں پہنچ گیا اور دہان کے لشکر کے سامنے ہی خیمزن ہو گیا اور دونوں لشکر جنگ کی ابتدا کو آخری شکل دینے لگی حکسوس کو اب بھی یقین تھا کہ دہان ان کے لیے ناقابل تسخیر نہیں ہے اور وہ اسے بہرے طور زیر کر کی اسے اس کی بغاوت اور سرکشی کی عبرتناک سزا دیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جنگ سے پہلو تہی بھی کرنا چاہتے تھی لہٰذا انہوں نے اپنے دو سرداروں کو دہان کی طرف روانہ کر دیا کہ وہ اسے جا کر گفتگو کری جب یہ دونوں سردار دہان یعنی دبان کے پاس پہنچے تو اس وقت وہ ایک جگہ پر کھڑا اپنے بیٹے احموس اور کچھ دوسرے سالاروں کے ساتھ اپنے لشکر کی ترتیب اور ترکیب کو آخری شکل دے رہا تھا ان دونوں سرداروں نے جب دبان سے اپنا تعریف کروایا تو اس نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا پھر اس نے اسی عالم میں پوچھا تم دونوں کیا پیغام لائی ہو ایک سردار نے کہا اے دبان ہم تم سے یہ کہنے آئے ہیں کہ اس جنگ سے باز رہو کیا تم سمجھتے ہو کہ ہمارے مقابلے میں تم اس جنگ میں کامیابی حاصل کر لوگی ہرگیز نہیں اور اگر تم اس موقع پر بھی جنگ نہ کرنے کا اعلان کرو اپنے رویے کی معافی مانگو تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہاری اس ساری سرکشی اور بغاوت کو معاف کر کی تمہیں تھیبی شہر کی حاکمیت پر بحال کر دیا جائے گا دبان نے تنز سے مسکرا کر کہا اس پیشکش کو میں دھوکے اور فریب سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا کیونکہ اگر میں ایسا کرتا ہوں تو میں جانتا ہوں کہ میرا حشر کیا ہوگا تم لوگ میری خال کھینچ کر اوروں کی عبرت کے لیے مجھے مسلوب کر دوگی لہٰذا میں کسی طور تم لوگوں کی اطاعت نہ کروں گا میں نے اپنی عزقری حیثیت کو ایسا مضبوط کر لیا ہی کہ اگر تمہارے ساتھ میری یہ جنگ طول بھی پکڑ جاتی ہے تو میرے لیے یہ بوجھ اور بار ثابت نہ ہوگی یاد رکھو اس وقت جنوبی مصر کے وسیع علاقوں پر میرا قبضہ ہے اور ضرورت کے وقت وہاں سے مجھے ہر طرح کی کمک اور رسد مل سکتی ہے اپنی گفتگو جہری رکھتے ہوئے دبان نے مزید کہا کہ تم لوگوں نے کافی عرصے تک مصر پر حکومت کر لی ہے اب تمہارے یہاں سے کوچھ کر جانے کا وقت آ چکا ہی کیونکہ ابیدوس، تھبیس اور دوسرے بڑے بڑے شہروں کے کاہن رمال اور ستارہ شناس مجھے بتا چکے ہیں کہ مصر کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب رونما ہونے والا ہے اس بنا پر مجھے اور میرے لشکریوں کو مکمل یقین ہے کہ اس جنگ میں فتح ہماری ہوگی لہذا تم واپس چلے جاؤ اس لیے کہ یہ جنگ ضرور ہوگی ان دونوں حکسوس سرداروں کے جانے کے بعد جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں دونوں لشکر اپنی اپنی زفین درست کرنے لگے دونوں آساکر میں سے کسی نے بھی انفرادی جنگ کی ذہمت نہ کی بلکہ ایک دوسرے پر حلہ بول دیا گیا کافی دیر تک دریائے نیل کے کنارے کھلے میدانوں میں ہولناک جنگ ہوتی رہی حکسوس کو بہت مایوسی ہوئی کیونکہ وہ تو اندازہ لگائی بٹھے تھی کہ یہ جنگ جیتنے میں ان کو زیادہ مضاہمت نہ کرنی پڑے گی جبکہ وہ جنگ تو اپنی خون ریزی کی انتہا کو پہنچ گئی تھی حکسوس میں مایوسی پھائلنے لگی تھی اس موقع پر دبان کی بدبختی یہ ہوئی کہ وہ زخمی ہو کر اپنے گھوڑے سے گر پڑا اپنے ہی لشکریوں کے گھوڑوں تلے آ کر اس کا سر بری طرح کچلا گیا اور وہ مر گیا دبان کے یوں مرنے سے اس کے لشکر میں ابتری اور بدنظمی پھائل سکتی تھی لیکن اس کے بیٹے احموس نے اس موقع پر اقلبندی سے کام لیا اپنے باپ کی لاش کو اس نے لشکر میں شامل ان کاریگروں کے حوالے کر دیا جو قدیم مصری دور میں ممی تیار کرنے کے ماہر تھی انہوں نے دبان کو ممی کی صورت میں محفوظ کرنا شروع کر دیا جبکہ احموس اپنے گھوڑے سے اتر کر اپنے باپ کے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اپنے لشکریوں کو للکار کر اس نے جنگ جاری رکھی اس طرح اس نے قبطیوں کے اندر وہ خوف و حراس اور بدلی اور بے یقینی کی حالت نہ پھیلنے تھی جو اس کے باپ دبان کی موت سے اس کے لشکریوں پر تاری ہو سکتی تھی قاہرہ کے اجائب گھر میں دبان کی ممی اب بھی محفوظ ہے جس کا سر کچلا ہوا ہے احموس اب للکار للکار کر اور خوب چیخ چیخ کر اپنے لشکریوں کو آگے بڑھنے کے لیے کہہ رہا تھا وہ بلند آواز میں ایک ایک دیوتا اور دیوی کا نام لیتا اور مصریوں سے ان دیوی دیوتاوں کی حفاظت اور عظمت کی خاطر اپنے لشکر کو سرفروشی کے ساتھ لڑنے کی التجا کرتا اس طرح اس نے اپنے بڑھے باپ کی نسبت اپنے لشکر میں زیادہ جوش و جذبہ پیدا کر دیا تھا اس نے لشکر کے اندر کسی کو خبر نہ ہو نہیں دی کہ مصر کا بادشاہ اور اس کا باپ دبان مارا جا چکا ہے دبان کی لاش کو میدان جنگ سے پیچھے پڑاؤں میں پہنچا دیا گیا تھا جہاں ممی تیار کرنے والی اس کے مردہ جسم کو محفوظ کر رہے تھے احموس کی جد و جہد کے نتائج جلد ہی سامنے آنے لگی خوبتی اب آگے بڑھتے ہی وے دیوانہ وار حملے کر رہے تھی احموس کی پکار نے ان میں ایک جنون پیدا کر دیا تھا اور اس کے جواب میں حکسوس کی صفوں میں انتشار اور بدنظمی پھائل رہی تھی آخر کار حکسوس کو بدترین شکست ہوئی اور وہ اپنی جانے بچانے کے لیے مدان جنگ سے بھاگ نکلے احموس نے پہلے بداری اور تاسا شہروں پر اپنا قبضہ مکمل اور مستحکم کر لیا بداری اور تاسا دریائے نیل کے کنارے وستی مصر کے دو مشہور شہر ہیں یہاں پر دریائے نیل کا پاٹ بہت چوڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد حکسوس کے تاقوب میں آگے بڑھنے لگا یہاں تک کہ اس نے راستے میں پڑھنے والے دوسرے تمام شہروں پر بھی قبضہ کر لیا منفیس سے چنمیل جنوب میں فیوم نام کی ایک جھیل تھی اصل میں یہ نشیبی علاقہ تھا دریائے نیل میں جب سائلہ باتا تھا تو اس نشیبی علاقے میں پانی جمع ہو جاتا تھا آہستہ آہستہ یہی نشیبی علاقہ جھیل کی صورت اختیار کر گیا اسی جھیل کے کنارے حکسوس لشکر نے ایک بار پھر اپنے آپ کو منظم کیا اور پختہ آہد کیا کی یہاں وہ قبطیوں کا جم کر مقابلہ کرنے کے بعد انہیں عبرتناک شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیں گے احموس کی سرکردگی میں قبطی جب حکسوس کا تاقوب کرتے ہوئے اس جھیل کے کنارے آئی تو وہاں انہوں نے حکسوس کو ایک بار پھر منظم اور مستعوت دیکھا لیکن احموس اور اس کے لشکریوں کے حوصلے بلند تھی سو انہوں نے آتے ہی ان پر ایسا زوردار اور جان لیوہ حملہ کر دیا کہ حکسوس کے پاؤں اکھڑ گئی اور انہیں پھر شکست ہو گئی اور وہ میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئی ان کو یقین ہو گیا کہ اب وہ کھلے میدان میں کہیں بھی جم کر قبطیوں کا مقابلہ نہ کر سکیں گے لہٰذا انہوں نے منفیس کا رخ کیا اور قلعہ بند ہو گئی احموس نے ان کا تاقوب کیا اور منفیس کا محاصرہ کر لیا منفیس کا محاصرہ طول پکڑتا گیا لیکن احموس نے بڑے استقلال سے اسے جاری رکھا اس نے شہر سے مکمل طور پر ناکہ بندی کر دی باہر سے کوئی کھانے پینے کی چیز وہ شہر میں داخل نہ ہونے دیتا تھا یہاں تک کہ حکسوس تنگ آ کر شہر سے نکلے سقارہ کے میدانوں میں ایک ہولناک اور فیصلہ کن جنگ ہوئی جس میں حکسوس کو پھر شکست ہوئی لیکن یہ پہلی دو شکستوں سے زیادہ بدترین اور ہولناک تھی حکسوس اب جان گئے کہ مصر کی سرزمین میں ان کے دن گینے جا چکے ہیں لہٰذا وہ شمال کی طرف بھاگے احموس نے ان کا تاقوب کیا اور اس تاقوب کے دوران دریائی نیل کے کناری شمالی شہر غازہ اور بہتت پر بھی قبضہ کر لیا اس طرح وہ حکسوس کو مصر سے نکل کر مصر کا بادشاہ بن گیا حکسوس نے مصر سے نکل کر اپنی آبائی سرزمین حجاز کا رخ کیا حکسوس کو عرب عمالقہ کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ لوگ زخمی سام کی طرح پھنکارتے ہوئے حجاز پر حملہ آور ہوئے اور کامیابی حاصل کی اور حجاز پر قبضہ کر لیا پھر یسرب کو اپنا مرکزی شہر بنا کر انہوں نے وہاں اپنی حکومت قائم کر لی اس طرح حکسوس نے مصر میں اپنا سب کچھ گوانے کے بعد حجاز میں اقتدار حاصل کر لیا قوم اعلام کے بادشاہ ریمسین نے ماضی میں بابل کی حکومت کے خلاف شاندار فتوحات حاصل کی تھی اس نے بابلیوں کے بہترین اور مرکزی تجارتی شہر اور روک ایسین اور لارسہ چھین لیے تھے جب حمورہ بھی بابل کا بادشاہ بنا تو اس نے نہ صرف ریمسین سے اپنے شہر لینے کا فیصلہ کیا بلکہ اس نے یہ بھی احد کیا لیکن وہ ریمسین سے اس کا انتقام بھی لے گا اس موقع پر حمورہ بھی نے بابل کے سب سے بڑے معبد یعنی اساگیلہ کے معبد میں اپنے سارے مشیروں پوجاریوں کہنوں اور غیب دانی کا دعویٰ کرنے والوں کی مجلس طلب کی اساگیلہ کے معبد میں بھتوں کے سامنے بہترین نشستوں کا انتظام کیا گیا جب سب لوگ اپنی نشستوں پر آبرٹھی تو حمورہ بھی معبد میں داخل ہوا اس کے اندر آتے ہی سب لوگ اٹھ کر کھڑی ہو گئی حمورہ بھی نے انہیں بیٹنے کا اشارہ کیا اور اس کے ساتھی وہ خود بھی اپنی نشست پر بیٹ گئی حمورہ بھی نے اساگیلہ کے معبد میں رکھے بھتوں پر ایک نظر ڈالی سب سے پہلے ایک بلند شہ نشین پر مردوک دیفتہ کا بھت تھا جو بابلیوں کا سب سے بڑا دیفتہ تھا اور ان کے ہاں اس کی حیثیت دیفتہوں کے دیفتہ کسی تھی بابل شہر کی تباہی تک مردوک ہی بابل کا سب سے بڑا دیفتہ تھا مردوک کے بعد نننار دیفتہ کا بھت تھا جب بابل کے بجائے اور شہر دارالحکومت تھا اس وقت نننار ہی سب سے بڑی دیوی مانی جاتی تھی لیکن اب اس کی حیثیت سانوی ہو گئی تھی نننار کے بعد شماس دیفتہ تھا جو پروں والے شہر پر سوار تھا اور اس کے مو سے آگ کے شولے نکلتے دکھائی دیتے تھی اسی دیفتہ کا نام رکانو یعنی رات کا دیفتہ بھی تھا یہ بارشوں اور آندھیوں کا دیفتہ تھا بعد میں یہ مغربی اشیاء کے ایک عام دیفتہ کی حیثیت اختیار کر گیا تاریخ اور مذہب میں یہ بال دیفتہ کے نام سے مشہور ہوا اور اکثر اقوام نے اس کی اپنے اپنے زمانے میں پرستش کی تھی اس کے بعد ظلم کا دیفتہ سین پھر عشتار جو مسلح تھا اور اس کے چہرے پر نقا پڑا ہوا تھا اور پھر اس کے بعد تین بڑی دیویاں اشتار، انلل اور ننگل کے بھت تھے جن کے بعد اور کئی دیوی دیفتہوں کے بھت تھے بنظر غیر سارے بھتوں کا جائزہ لینے کے بعد ہمورابی نے وہاں موجود سب لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا شاید تم سب لوگ جانتے ہوگی کہ میں نے تم لوگوں کو یہاں کیوں جمع کیا ہے سنو میں قوم علام کے بادشاہ ریمسین کے خلاف لشکر کشی کا ارادہ کر چکا ہوں اس نے ماضی میں ہمارے خلاف کامیاب یلغار کر کے نہ صرف شہرت حاصل کی بلکہ ہمارے کئی شہروں پر بھی قبضہ کر لیا میرا پختہ عظم ہے کہ میں اس سے اپنے شہر واپس لینے کے علاوہ اس سے وہ شہرت بھی چھین لوں گا جو اسے ہمارے خلاف کامیابیاں حاصل کرنے پر ملی تھی تم سب کو آسا گھیلہ کے اس معبود میں جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم مجھے اپنی اپنی رائے سے متلع کرو تاکہ تم سب کی رائے اور فیصلوں کو بنیاد بنا کر میں اعلام کے ریمسین کے خلاف اپنی ترکتاز کی ابتدا کر سکوں ہم مرابی کی اس گفتگو کے جواب میں آسا گھیلہ کے اس معبود میں تھوڑی دیر کے لیے مکمل طور پر خاموشی رہی پھر کہانوں ارمالوں اور غیب دانوں کا دعویٰ کرنے والے پوجاریوں نے متفقہ طور پر اپنا فیصلہ دیا کہ ہم مرابی کو کھل کر اور بے دھڑک اعلام کے بادشاہ ریمسین کے خلاف یلغار کرنی چاہیے انہوں نے اپنے بادشاہ کو یہ نوید بھی سنائی کہ آئندہ ساری جنگوں میں اسے فتح نصیب ہوگی اس کے بعد ہم مرابی کے سارے مساحبوں اور مشیروں نے بھی اس کے اس فیصلے اور ارادے کی تائید کی پوجاری نے مابت کے سارے پوجاریوں اور پوجارنوں کو بادشاہ اور اپنے لشکر کی فتح و نصرت کے لیے بھتوں کے سامنے دعایا گیت گانے کا حکم دیا سارے پوجاری اور پوجارنیں وہاں جمع ہو گئی پوجارنیں چنگوں رباب اٹھائی ہوئے تھی جبکہ پوجاریوں کے ہاتھوں میں دفین تھی پھر وہ سب مل کر چنگوں رباب اور دفوں کی لائی پر گا رہے تھے یہ گیت اس طرح تھے جب مردوک اپنے جلال کے ساتھ مقدروں کا اعلان کرتا ہے کوئی دیوتا بھی ان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں کرتا بادشاہ مرابی نے بھی اپنے دیوتاوں کو آگاہ کیا تھا اور ان کا مشورہ طلب کیا تھا کوئی شہر تعمیر نہ ہوتا کسی بستی کی بنیاد نہ ڈالی جاتی استبل تعمیر نہ کیے جاتی باڑے نہ بنائے جاتی کسی بادشاہ کا درجہ بلند نہ ہوتا کسی دیوتا کا کوئی معبد نہ ہوتا کوئی فاصلوں کا نگران اور شگونوں کا محاصب نہ ہوتا اگر مردوک کی مرضی اور رضا مندی شامل نہ ہوتی سمندروں کی مچھلیاں گھاس میں انڈے نہ دیتی آسمان کے پرندے گھونسلے نہ بناتی آسمان پر بارج سے لدے بادل اپنا مو نہ کھولتی کھیتوں اور چراغاہوں میں کسیر اناج نہ ہوتا اگر مردوک کی مرضی اور رضا مندی شامل نہ ہوتی پس مردوک ہی ہمارے دشمنوں پر ہماری حیبت تاری کرے گا دوسرے دیفتہ اور دیویاں مردوک کی مددگار و معاون ہوں گے اے بادشاہ مقدس اشتار تیری فتح کی خاطر پاکزہ شہ نشنوں پر تیری پہلوں میں ہوں گی مقدروں کا اعلان کرنے والے سارے دیفتہ ہماری فتح کو یقینی بنائیں گے مردوک دیفتہوں کا دیفتہ اشتار اس کی محبوبہ ننگل کائنات کی ملکہ نننار عظمت کا محور انلل ارفع سنہ والی شماس روشنیوں والا حدد آندھی اور بارش والا سین ظلم کا خزانہ اشتار قہر کی تائغ والا اور دوسرے اٹل فیصلوں والے دیفتہ سب مل کر ہمارے بادشاہ کے مقدر کو سواریں گی طلوع آفتاب کے پہاڑ سے لے کر قروب آفتاب کے پہاڑ تک ہمارے عظیم بادشاہ کی خوابگاہیں ہوں گی ہر قوت ہر طاقت جو ہمارے بادشاہ سے ٹکرائی سارے دیفتہ ہمارے بادشاہ کو بلند و بغت اور بامورات کریں اس دعایا گیت کے بعد حمورابی اپنے مساہبوں کے ساتھ مابت سے چلا گیا چند روز تک وہ اپنی جنگی تیاریوں میں بری طرح مصروف رہا اس دوران بابل کے ہر مابت میں اس کے لیے دعائیں مانگی جاتی رہی پھر حمورابی ایک جرار لشکر لے کر بابل سے نکلا سب سے پہلے اس نے اورک شہر کا روح کیا دوسری طرف قوم علام کے بادشاہ ریمزین کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ ہمارابی ایک بڑے لشکر کے ساتھ اس کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کو نکلا ہے لہذا وہ بھی اپنے مرکزی شہر شوز سے اپنے بہت بڑے لشکر کے ساتھ نکلا تاکہ اپنے شہروں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہمارابی کی سرکوبی بھی کر سکے اپنی اطلاعات کے مطابق اس نے بھی اورک شہر ہی کا روح کیا تھا دونوں لشکر اورک سے باہر ایک دوسرے سے متصادم ہوئے ریمزین ابھی تک اسی غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ ماضی کی طرح وہ پھر بابلیوں کو اپنے سامنے زیر کر لے گا لیکن جنگ سے قبل ہی ہمارابی نے اپنی عسکری قوت میں جو بے پناہ اضافہ کر لیا تھا ریمزین اس کا صحیح اندازہ لگانے میں کامیاب نہ ہو سکا اور جنگ کی ابتدہ میں ہی ہمارابی کا پڑھلا بھاری ہونے لگا ریمزین نے بہتری کوشش کی کہ کسی طرح بابلیوں کو ماضی کی طرح پسپا ہونے پر مجبور کر دی لیکن ہمارابی اس کے سامنے چٹانوں کی طرح مضبوط و مستحکم ہو کر جم گیا چند ساتھوں کی جنگ کے بعد اس نے ریمزین کو بترین شکست سے دوچار کر دیا ہمارابی کے ہاتھوں ظلطامیش شکست اٹھانے کے بعد ندامت اور شرمندگی کے باعث ریمزین نے اپنے مرکزی شہر شوس کا رخنا کیا بلکہ ایک قریبی شہر لارسا میں جا کر محصور ہو گیا لارسا سے اس نے قاسد بھیج کر شوس سے کم اقتلب کر لی دراصل ریمزین نے شکست کی زلط کے ساتھی اپنے مرکزی شہر میں داخلے کو پسند نہ کیا تھا وہ چاہتا تھا کہ خواہ ابتدام حمارابی سے چند ایک شکستوں ہی کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑی لیکن انجام کر وہ حمارابی کو ایک بہت بڑی شکست دینے کے بعد اپنے مرکزی شہر کا رخ کرے گا دوسری طرف حمارابی نے بھی یہ ارادہ اور اہت کر لیا تھا کہ وہ ریمزین کو پہ در پہ شکست دے کر اپنے مفتوحہ شہر ضرور واپس لے گا اور روک شہر پر قبضہ کرنے کے بعد حمارابی نے وہاں اپنا حاکم مقرر کرنے کے بعد اپنے دوسرے مفتوحہ شہر ایسین کا رخ کیا یہ شہر چونکہ بنیادی طور پر بابلیوں کا تھا لہذا اس شہر نے کسی بھی قسم کی کوئی مدافیت نہ کی بلکہ ایسین کے اکابرین نے شہر سے باہر نکل کر حمارابی کا استقبال کیا اور شہر اس کے حوالے کر دیا اتنی دیر میں ریمزین نے لارسا میں محصور ہو کر شوز سے کمک طلب کر لی تھی اور اس نے حمارابی سے ایک آخری اور فیصلہ کن جنگ کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی تھی حمارابی نے بھی ایسین پر قبضہ اور وہاں ہاں کی مقرر کرنے کے بعد لارسا کا رخ کیا تھا ریمزین کو جب یہ خبر ملی تو وہ بھی لارسا سے نکل کر ایک کھلے میدان میں اپنے لشکر کے ساتھ خیمزن ہو گیا وہاں لارسا میں محصور رہ کر حمارابی کے ہاتھوں اپنے لیے آلام و ابتلا پیدا نہ کرنا چاہتا تھا لہذا وہ لارسا سے باہر کھلے میدان میں پڑاؤ کر کی حمارابی کا انتظار کرنے لگا حمارابی بھی ریمزین کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر رہا تھا لہذا اس نے اسی میدان کا رخ کیا جس میں ریمزین نے پڑاؤ کر رکھا تھا حمارابی اور اس کے لشکر گزشتہ کامیابیوں اور فتوحات کی بینا پر ایسے حوصلہ مند اور دلیر ہو گئی تھی کہ انہوں نے آتے ہی ریمزین کے لشکر پر حملہ کر دیا اگرچہ کہ ریمزین بھی تیار تھا لیکن وہاں آتے ہی اور بغیر کسی پڑاؤ اور تیاری کی حمارابی کے حملے نے اس پر بڑے برے اثرات مرتب کیے ریمزین نے اپنی طرف سے پوری پوری کوشش کی کہ جنگ کا فیصلہ اس کے حق میں ہو لیکن لگتا تھا کہ ریمزین نے اس کے سامنے پسپا نہ ہونے کی قسم کھا رکھی تھی دوپہر سے لے کر سہ پہر تک ہولناک جنگ ہوتی رہی ریمزین نے اپنے کھوئے ہوئے وقار کو بحال کرنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا اس جنگ میں اسے شکست ہوئی اور یہ اس کی پہلی حزیمت سے زیادہ بدترین تھی جب ریمزین نے دیکھا کہ حمارابی کے مقابلے میں اس کی جدوجہد کارگر اور کوئی کوشش سودمند ثابت نہیں ہوتی تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا حمارابی نے پوری قوت کے ساتھ توفانی انداز میں اس کا تاقب کیا ریمزین کی اسکری قوت کو اس نے بری طرح کچل کر رکھ دیا تھا اپنے تینوں شہر واپس لینے کے ساتھ ساتھ اس نے ریمزین کے بہت سے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا پھر اس پر مستضاد یہ کہ اس نے اعلام علاقوں میں دور دور تک توفانی یلغار کی اور سرحدوں کے قریبی علاقوں کو تہہو بالا کر کے رکھ دیا اس طرح حمارابی نے ریمزین کو پہ در پہ شکست دے کر اس کے سارے وقار اور قوم علام کی برطری کو خاک میں ملا کر رکھ دیا اور اس کے مقابلے میں اس نے ان جنگوں میں اپنی اور بابلیوں کی فوقیت اور عظمت بحال کر دی اس کے بعد حمارابی نے آشوریوں کندلیوں آرامیوں حوریوں اور دیگر ہمسا یا اقوام کے ساتھ اپنی سرحدیں درست کر لی اور اپنی ریایہ کے ساتھ ساتھ دیگر اقوام میں بھی ہر دل عزیز ہوتا چلا گیا اس نے سرحدوں پر امن قائم کرنے کے بعد ملک کے داخلی امن اور انتظام کی طرف دھیان دیا اس نے اپنی ریایہ کی بہتری کے لیے قانون، تجارت، مذہب، کشتی، سازی، عورتوں اور غلاموں کے حقوق اور دیگر معاشرتی امور پر قوانی نافذ کر دیئے ایسے کل دو سو باز سے فرامین تھی جو اس نے ایک کتبے پر کندہ کرائی گویا حمارابی بابل کی سلطنت کو ناقابل تسخیر بنا کر مرا تھا لیکن اس کے بعد اس کے جاناشین اس جیسے ثابت نہ ہو سکی ہمسا یا اقوام جنہیں حمارابی نے دبا کر رکھا تھا انہوں نے بابل کی سلطنت کو للچائی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا یہاں تک کہ قوم اعلام کے علاوہ حتیوں نے بھی بابلیوں کے خلاف حمارابی کے بعد چھیڑ چھاڑ شروع کر دی تھی جو کتبہ حمارابی نے مرتب کیا تھا اس کے متعلق موریخین کا خیال ہے کہ یہ کتبہ ابتداء میں سیار شہر میں نصب تھا حمارابی کے جاناشین جب کمزر ہو گئی تو اعلام کے حکمرانوں نے یہ کتبہ اس سے چھین کر اپنے مرکزی شہر شوش میں لارا کھا موجودہ دور میں یہ کتبہ شوش شہر کی کھدائی کے دوران ملا اور آج کل پیاریس کے ایک میوزیم میں موجود ہے ایران کے اندر بھی انقلاب رونما ہو چکا تھا مشہور پہلوان زال کی مدد سے افراسیاب کو شکست دینے کے بعد زوبند تہماسیب ایک طویل عرصے تک ایران پر حکومت کرتا رہا افراسیاب کی وجہ سے ایران کی جو حالت ہو گئی تھی اس سے ابتر حالت کا ازالہ کیا ہر طرح سے عوام کی دل جوئی کی زوبند تہماسیب نے ایران میں قہد کے اثرات دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی چندی برسوں میں اس نے ایران کو ایسا آباد کر دیا اور خوشحال کیا کہ ہر طرف فصلیں لہلہانے لگیں اور لوگوں میں خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا ایک طویل عرصے تک ایران کا بادشاہ رہنے کے بعد زوبند تہماسیب مر گیا تو اس کے بیٹوں میں سے کسی کو بھی عمرہ اور سپہ سالاروں نے حکومت سمالنے کا اہل نہ سمجھا لہذا ان کی نگاہ شاہی خاندان کے ایک فرد قیقوبات پر پڑی جو حکمرانی کے اکثر امور کے میعار پر پورا اترتا تھا چنانچہ پہلوان زال کے علاوہ ایران کے دو عالی ترین سپہ سالار توس اور گودرز اور با اختیار امیروں نے قیقوبات کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور اس کی تاج پوشی کر کے انہا نے حکومت اس کے ہاتھوں میں دے دی قیقوبات نے اپنی نام کی نسبت سے ایران میں ایک نائے اہد کی بنیاد رکھی اور یہ کیانی اہد کہلایا کہ پہلوی زبان کا لفظ ہے جس سے مراد نیکی ہے قیقوبات اور اس کے بعد آنے والی اس کے جانشینوں نے نیکی کا راستہ اختیار کر کے اپنے آپ کو اس لقب کا اہل بنانے کی کوشش کی ایران کا بادشاہ بننے کے بعد قیقوبات نے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے اگبتانہ کے بجائے دریائے جائہون کے کناری بلخ کو اپنا دھر الحکومت بنا لیا یہ شہر ایران کے آخری حدود پر واقع تھا اس کے بعد اس نے ملک کے داخلی امور کی طرف دھیان دیا اس نے آپ پاشی کے کعویزوں اور چشموں کے نظام کو بہتر بنایا دہات اور قضبوں کو خاص خاص ناموں سے موسم کیا اور مختلف علاقوں کی حدود کو معین کی پیداوار کا دسمہ حصہ لگان کے طور پر مقرر کیا جس کا بیشتر حصہ کیا جانے لگا غرض ایران میں زوبن تہمہ سیب کے بعد قیقباد ایک کامیاب بادشاہ کی حصیت سے ملک پر حکمرانی کرنے لگا بعض موریخین کا قیال ہے کہ قیقباد نے سو برس تک حکومت کی ملوتان شہر سے نکل کر عارب یافان بیوزا اور نبیتا ہوریوں کے میتانی سلطنت کے مرکزی شہر اشوکانی میں نمودار ہوئی انہوں نے دیکھا یہ شہر دجلہ و فرات کے دو آبامی تلف الحلف اور حیران شہروں کے درمیان دریائے خابور کے کنارے واقعے ہیں اشوکانی کو آج کل فقاریہ کے نام سے پکارا جاتا ہے وہ چاروں دریائے خابور کے کنارے جا کھڑے ہوئے پھر ایک آہ بھر کر یافان نے کہا اس دنیا میں کیسے کیسے انقلاب برپا ہوتے ہیں ایسے ایسی تبدیلیہ رونما ہو جاتی ہیں جن کی امید بھی نہیں کی جا سکتی میرے عزیزوں جہاں اس وقت ہم کھڑے ہیں کبھی یہاں سوباری قوم آباد تھی لیکن آج حوریوں نے یہاں عزیم الشان میتانی سلطنت قائم کی ہے مصری میتانی سلطنت کو نہارین کہتے تھے جبکہ جبل العماریناہ سے ملنے والی تختیوں میں اسے سوباریوں کی سرزمین لکھا گیا ہی کیونکہ ابتدا میں سوباری قوم ہی یہاں رہتی تھی یافان خاموش ہوا تو حسین بیو سا نے کہا اے بزرگ یافان یہ انقلاب اور تبدیلی تو اس کائنات کے خمیر میں رچی بسی ہے یہ دنیا تو ایک سرائے ہے کوئی یہاں وارد ہوتا ہی تو کوئی برزخ کی طرف کوچ کر جاتا ہی یہ سلسلہ تو لگا ہی رہے گا تا وقتے کے محلت تمام ہو وہ بڑا دن آ جائے اور سور پھون کر ہر چیز فنا کر دی جائے چند ثانیے خاموش رہ کر یافان نے ان تینوں کو مخاطب کر کے کہا اے میرے عزیزوں اب آگے مستقبل کے متعلق تمہرا کیا لائیہ عمل ہے کدھر جاؤگی کس سیمت کا روح کروگی اور کہاں جا کر رہوگی یافان کے خاموش ہونے پر عارب نے کہا اے بزرگ یافان ابھی تک ہم تینوں نے مل کر کوئی فیصلہ تو نہیں کیا لیکن میرا ارادہ ہے کہ ہم یہاں سے کانانیوں کے کسی شہر کا روح کریں اور وہیں جا کر ازازل کی ہدایت کے مطابق اپنا کام شروع کریں اب آپ کہیں اے بزرگ یافان آپ کا کیا ارادہ ہے یافان نے ہلکی سی مگر مانیخیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا اے میرے عزیزوں تم جانو میرا معاملہ بنیادی طور پر کچھ مختلف ہے تم ازازل کے پابند اور اس کے کارکن ہو اس کی خاطر اور اس کی دیہوی ہدایت کے مطابق کام کرنا تو تم لوگ اپنا فرض سمجھتے ہو لیکن میں ایسی سب پابندیوں سے آزاد ہوں میں نے تمہیں بتا رکھا ہے کہ گزشتہ دنوں میں دریائے نیل کے اندر ایک جزیرے کی صورت میں میرا اپنا ایک ٹھکانہ تھا اور میں نے اسے مضبوط اور قلعہ نمہ بنا رکھا تھا اور اس میں میں نے ایسے ایسے ہولناک تلسم ڈال رکھے تھی کہ دور دور تک اس جزیرے کی اور میرے اس مسکن کی دہشت تھی اور لوگ ادھر کا رخنا کرتے تھی یہاں تک کہ مصر کے حکمران بھی مجھ سے خوف زدہ رہتے تھی ان میں سے کوئی بھی مجھ سے علجتا نہ تھا بلکہ زیادہ سے زیادہ وہ لوگ میرا تعاون حاصل کرنے کی کوشش کرتی تھی اے میرے عزیزوں اب بھی میرا دل چاہتا ہے کہ مصر کا رخ کروں وہاں اگر کوئی جزیرہ میسر نہ ہو تو وہاں بڑے بڑے تعمیر ہونے والے احرام ہی میں سے کسی احرام کو اپنا مرکز اور ٹھکانہ بنا لوں جس کے اندر پہلے سے بھی تلسم ہو تم جانتے ہو کہ مصر کے اکثر احرام میں تلسم کارے فرما ہے میرا دل چاہتا ہے کہ ان احرام کے اندر جا رہا ہوں وہاں پرانے تلسم پر بھی قابو پاؤں اور اپنی طرف سے کوئی نیا سہر بھی وہاں ڈال کر ان احرام کو ایسا بھیانک اور خوفناک بنا دوں کہ کوئی ادھر کا رخ کرنے کی کوشش نہ کری لیکن میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ مصر کی طرف اکثر یوناف کا آنا جانا رہتا ہے دریائے نیل میں میرا پہلا مسکن بھی اسی نے برباد کیا تھا میں نہیں چاہتا کہ ان احراموں کے اندر بھی وہ میری ساری محنت غارت کر کے رکھتے اور سنو تم اور تمہارا ازازین یوناف کو اپنی گرفت میں رکھنے میں ناکام رہے ہو اب وہ آزاد ہے بلکہ وہ کسی طرح ابلکہ کو بھی ازازین کے عمل سے آزاد کرانے کی کوشش کرے گا اے عارب تم نے چونکے اسے پنجرے میں قائد رکھ کر اس پر مظالم کیے تھی لہٰذا وہ تم سے ضرور انتقام لے گا وہ اور ابلکہ مل کر لا انتہا قوتوں کے مالک بن جاتے ہیں وہ ضرور تمہیں کرب اور مصیبت میں مبتلا کرنے کی کوشش کریں گے میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ ان سے بچ کر رہنا عارب نے یافان کی گفتگو کو کوئی خاص اہمیت نہ دی اور کہا اے بزرگ یافان میرا خیال ہے کہ یوناف ابلکہ سے متعلق نہ جان سکے گا کہ وہ کہاں ہے ایسی صورت میں وہ اس کی رہائی اور آزادی کے لیے کچھ نہ کر سکے گا اور ہاں وہ بھلا میرا کیا بگاڑ لے گا وہ اکیلا ہے اور ہم تین ہیں اور بوقت ضرورت آزازیل اور اس کے ساتھی بھی ہر طرح سے ہماری مدد اور حمایت کرتے ہیں ایسی صورت میں کیسے اور کیوں کر یوناف مجھ پر غلبہ حاصل کر گی مجھے کسی عذیت میں مبتلا کر دے گا یافان نے اپنی بات میں زور پیدا کرنے کی خاطر کہا تمہارا کہنا درست ہے عارب لیکن یہ بھی تو سوچو کہ یوناف کے ساتھ حقانیت اور صداقت ہے اور حق اور سچائی بہت بڑی طاقت ہے بہرحال تم دفع کرو اس بحث کو ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرا جی تو چاہتا ہے کہ میں مصر میں جا کر رہوں لیکن وہاں ہر وقت مجھے یوناف کا سامنا کرنا پڑے گا اور میں جانتا ہوں کہ میں اکیلا زیادہ دیر تک اس کا مقابلہ نہ کر سکوں گا لہذا اے میرے عزیزوں میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں مغربی سمندر کا روح کروں گا اس بڑے سمندر میں انگینا چھوٹے بڑے جزیرے ہیں جو ابھی تک ویران اور غیر آباد پڑے ہیں انہی میں سے کسی خوبصورت جزیرے کو میں اپنا مسکن بنا لوں گا سنو میرے عزیزوں یہاں اشوکانی شہر میں دریائے خابور کے کناری تم تینوں سے جدا ہو کر میں مغربی سمندر کے غیر آباد جزیروں کا روح کروں گا پہلے اپنی پسند کا کوئی جزیرہ تلاش کروں گا پھر نیلی دھنکی قوتوں کو کام میں لاؤں گا اور یہ قوتیں میرے لئے دو کام کریں گی اول یہ کہ اس جزیرے کو اور خوبصورت بنائیں گی اور دوم یہ کہ سمندر کے اندر سفر کرنے والے بحری جہازوں اور کشتیوں پر حملہ آور ہو کر ان کے مال کو جزیروں میں اتار لیا کریں گی اور جہازوں میں سوار لوگوں کو اس جزیرے میں آباد کر لیا جائے گا جہازوں کے ملاہوں کو آزاد کر دیا جائے گا اور انہیں تاقید کی جائے گی کہ تجارت کی غرصے وہ اس جزیرے کا رخ ضرور کریں اور اس پر مستضاد یہ کہ اس جزیرے کی طرف آنے والے ملاہوں کو انگنت قیمتی تحائف اور انعامات سے نوازا جائے گا اے رفیقان من اس طریقے سے میں اپنے جزیرے کو خوب آباد کر لوں گا دنیا کی حسین ترین لڑکیوں کو اپنی مساحبت کے لیے وہاں جمع کروں گا پھر اس جزیرے میں میری حیثیت ایک آمیر ایک بادشاہ اور ایک مطلق الانان فرما روان کیسی ہوگی بڑے بڑے ساہروں اور تلسم گروں کو میں اس جزیرے میں جمع کروں گا اور اس جزیرے میں صفوں کا ایسا جال پھیلاؤں گا کہ یوناف اس میں داخل ہو کر مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی جورت نہ کر سکے گا میری نیلی دھنکی قوتیں ہر قوم کی حسین ترین لڑکیوں کو وہاں جمع کریں گی اور وہ ایسی ہوں گی کہ جو ایک بار انہی وہاں دیکھ لے گا وہ کبھی وہاں سے رخصت ہونا پسند نہ کرے گا اور سنو اس جزیرے میں میری رہائش کے لیے ایک آلشان محل تعمیر ہوگا جس میں بہترین پتھر اور قنانیوں کا اندہ ترین شیشہ استعمال کیا جائے گا ان حسین لڑکیوں کی اکثریت اسی محل کی دیکھ بھال اور نگرانی پر مقرر ہوگی عریب نے للچائی ہوئے لہجے میں پوچھا اگر میں کبھی اس جزیرے کی شادہ بھی اور حسن سے لطف اندوز ہونے کا ارادہ کروں تو کیا مجھے اس جزیرے میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی یافان مسکرا دیا کیوں نہیں اس جزیرے میں تمہاری حیثیت تو ایک معزز مہمان کیسی ہوگی تم جب چاہو وہاں آ سکو گے پر آئے میرے عزیزوں اب آؤ دریائے خابور کے کناری ایک دوسرے کو الویتا کہیں اور اپنی اپنی منزل کی طرف کوچھ کریں اس کے ساتھی یافان نے آریب سے مسافحہ کیا اور وہاں سے غائب ہو گیا اس کی نیلی دھند بھی ساتھی یوں غائب ہو گئی جیسے تیز آندھیوں میں دھوان تحلیل اور غائب ہو گیا ہو اس کے بعد آریب بیفسا اور نبیتا بھی وہاں سے غائب ہو گئی آریب بیفسا اور نبیتا سے جدا ہونے کے بعد یافان قبرس میں نمودھار ہوا یہاں سے وہ موجودہ ترکی کے جنوبی جزیرے روڈس میں ظاہر ہوا اس کے بعد اس نے بہرہ کریٹ اور بہرہ ایجین کے اندر موجود انگینت جزیروں کا جائزہ لیا یہاں تک کہ اس نے جزیرہ کریٹ جزیرہ روڈس اور جزیرہ سائیکلیٹ کے درمیان ایک چھوٹی سے جزیرے کو پسند کیا اس جزیرے کا موجودہ نام سرنا ہے روڈس اور کریٹ کے درمیان یہ ایک چھوٹا سا مگر خوبصورت جزیرہ ہے یافان نے دیکھا جزیرہ سرنا انگینت خوبیوں کا حامل تھا اس میں پہاڑ اور گھنے جنگلات تھی دریاؤں چشموں اور آپشاروں کا بہتا ہوا شفاف سترا اور شیریم پانی تھا جنگلی بکریوں اور گھوڑوں کی بہتاد تھی سرناکو اپنے مسکن کے لیے پسند کرنے کے بعد یافان نے اس جزیرے کا نام فیردوس رکھا فیردوس جنت کے لیے معروف ترین لفظ ہے جو تقریباً ہر زبان میں استعمال ہوا ہے پھر وہ اپنی اس فیردوس کے اندر ایک بلند چٹان کے اوپر نمدار ہوا اور اپنی نیلی دھند کی شیطانی قوتوں کو طلب کیا یافان کے اس حکم کے جواب میں اس چٹان پر اس کے اردگرد دور دور تک نیلی دھند جمع ہو گئی پھر اس دھند کے اندر انتہائی بھیانک اور حیبتناک شولوں والے ہیولے یوں دکھائی دینے لگی جیسے شفاف مگر متحرک پانی کے اندر کسی کا عکس نظر آتا ہو ان ہیولوں کو مخاطب کر کے یافان نے کہا اے میرے مخلص و مضبوط رفیقانکار میں نے اس جزیرے کا نام فردوس رکھا ہے سو تم اس جزیرے کو اس کے نام جیسا حسین اور پرکشش بنا دو اسے میرے لیے ایسا ہی مسکن بنا دو جیسی اس کی تعریف میں نے آری بیوسا اور نبی تاسی کی تھی سب سے پہلے یہاں مختلف مقامات میں سناع کاریگر اور کام کرنے والے مضبوط اور قوی پی کر جوان جمع کرو اور ان کی مدد سے میرے لیے ایک خوبصورت ترین مسکن کے علاوہ یہاں پر ایک شہر آباد کرو اور جب یہ سارا کام مکمل ہو جائی تو پھر تم ایسی بحری جہازوں کا روح کرو جن میں آناج اور کھانے پینے کی دیگر اشیاء لدی ہوئی ہوں پس تم ان جہازوں کا روح اس فردوس کی طرف مردو اور دیکھو جب یہاں ہر قسم کے آناج کا زخیرہ ہو جائی تو سب سے پہلے زیرات پیشہ لوگوں کو یہاں لاؤ جو یہاں فصلیں اگائیں اور ہر طرح کے جانور پال کر یہاں دودھ مکھن اور دوسری اشیاء کی فراوانی کر دیں اس کے بعد تم ہر قوم کی حسین ترین لڑکیاں یہاں جمع کرو اور ان کو میرے ذاتی مسکن کی دیکھ بھال اور میرے مساحبت کے علاوہ اور کوئی کام نہ ہوگا اور ان سب لڑکیوں کی رہائش بھی میرے ذاتی مسکن کے اندر ہی ہوگی اور ان کو دنیا کی ہر آسائش حاصل ہوگی جب یہ سارا کام ہو جائے تو پھر ان بحری جہازوں پر حملہ آور ہونا جو مسافروں کو لے کر ایک سے دوسری جگہ اور ایک سے دوسرے شہر جاتے ہیں ایسے تمام جہازوں کو اپنی اس فردوج کی طرف لاؤ تاکہ ان مسافروں کو اس جزیرے میں آباد کیا جائے ہاں ایسے جہازوں کے ملاہوں سے کوئی تاروز نہ کرنا ان پر بیجا اور ناجائز سختی نہ کرنا بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ایسے جہازوں کے ملاہوں کے ساتھ نرم رویہ رکھنا جب تم ایسے جہازوں کو یہاں لائے کرو گے تو میں ان کے ملاہوں کو انعامات و تحائف سے خوب نوازہ کروں گا اس طرح پھر انہیں اس جزیرے کی طرف آنے کی ترغیب ہوگی اس طرح ملاہ اپنے جہازوں کو اس جزیرے کی طرف لائے کریں گی تجارتی لیندین ہوتا رہے گا اور پھر آہستہ آہستہ ارد گرد بلکہ دور کے شہروں تک ہماری اس فردوس کی خوبصورتی شادہ بھی اور فراوانی کی کہانیاں پھائل جائیں گی اور ان کہانیوں کے ساتھ ساتھ اس جزیرے کے ایک مطلق الانان حکمران کی حیثیت سے میرا نام بھی دور دور تک پہنچ جائے گا اور جب ایسا ہو جائے گا تو پھر تم لوگ دیکھنا دور دور سے لوگ اس جزیرے کو دیکھنے اور میرے ذات کا نظارہ کرنے کے لیے ہماری اس فردوس کا روح کریں گے اور جس دن ایسا ہو گیا وہ میرے لیے سب سے عزیز دن ہوگا کیونکہ ایسا ہونا میری اولین خواہشوں میں سے ایک ہے اور سنو میرے عزیزوں یہ سارے انتظامات و انسرامات مکمل ہو جانے کے بعد میرے ذاتی مسکن کے قریب ایک ایسا تالاب بنایا جائے جس میں خونخوار اور آدمخور مگرمچ رکھے جائیں ایک مضبوط دیوار کے ذریعے اس تالاب کا احادہ کیا جائے تاکہ نہ کوئی اس میں داخل ہو نہ مگرمچ اس میں سے باہر آسکیں اندر جانے کے لیے اس دیوار کے ساتھ سیڑیاں ہوں گی اور اس سے تالاب کے اندر ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جو میری مخالفت کریں گے میرے احکامات کا انکار کریں گے اور میرے خلاف بغاوت و سرکشی کا ارتکاب کریں گے اس کے علاوہ فردوس میں جمع کی جانے والی لڑکیوں میں سے جو بوڑی ہو جائیں گی انہیں اس تالاب میں ڈالا جائے گا یہ لڑکیاں صرف میری مساحبت کے لیے ہوں گی اور انہیں شادی کرنے کی اجازت نہ ہوگی یافان کہتا رہا اور نلی دھند کی وہ شیطانی قوتیں حیولوں کی صورت میں سر جھکائے غور سے یافان کے احکامات کو سنتی رہی آخر میں یافان نے فیصلکن لہجے میں کہا اب تم جاؤ اور ابھی سے فردوس کی تعمیر کا کام شروع کر دو اس کام کے لیے میں تمہیں زیادہ سے زیادہ تین دن دوں گا اور تمہاری طرف سے اس کام کی تکمیل کے لیے بیچینی سے انتظار کروں گا یافان کے اس حکم کے جواب میں نیلی دھند بڑی تیزی کے ساتھ وہاں سے چھٹ کر غائب ہونے لگی دریائے خابور کے خنارے یافان سے علاہدہ ہونے کے بعد عارف بیوسہ اور نبیتہ عرض کنان کے شہر جبلہ میں نمودار ہوئے یہ کنانیوں کی بہترین بندرگاہ تھی اور یہاں سے مصر کو نہ صرف لکڑی بلکہ مرغوب ترین شراب زیتون کا تیل اور لکڑی کے سامان کے لیے روغن اور سفید گوند بھی بھیجا جاتا تھا یہ گوند سنوبر کے تنوں اور شاخوں سے حاصل کیا جاتا تھا یہ لاشوں کو محفوظ کرنے اور شاہی خاندان کے افراد کی لاشوں کو ممیوں کی صورت میں محفوظ کرنے کے کام آتا تھا اس شہر سے جو دیودار کی لکڑی مصر جاتی تھی اس سے وہاں قصروں اور مابدوں کی چھتیں تیار ہوتی تھی اور لاشوں اور ممیوں کو رکھنے کے لیے تابوت بنائی جاتی تھی ان اشیاء کے بدلے میں یہ کنانی مصریوں سے سونا مختلف دھاتوں کی بنی ہوئی اشیاء پیپیرس اور وادی نیل میں پیدا ہونے والی دوسری اشیاء حاصل کرتے تھی دریائے نیل کے کنارے پیدا ہونے والی اس پودے یعنی پیپیرس سے کاغذ بنتا تھا عارف بیوسا اور نبیتا نے جبلہ کی بندرگاہ پر دیکھا کہ یہ شہر آئین سمندر کے کنارے واقع تھا ان کے سامنے سمندر کے اندر بڑے بڑے جہاز اور کشتیاں تیار کی جا رہی تھی اور کچھ بہری جہازوں کے اندر دیودار کی لکڑی اور دوسری اشیاء لا دی جا رہی تھی اتنے میں ان تینوں کے پاس سے ایک بڑھا شخص گزرا عارف اس بڑھے کی طرف متوجہ ہوا اور اسے مخاطب کر کے اس نے پوچھا اے بزرگ ہم تینوں بہن بھائی ہیں میرا نام عارف اور ان کے نام بیوسا اور نبیتا ہیں ہم اس سرزمین میں اجنبی ہیں کیا آپ ہمارے لیے اس سرزمین کی بودوباش، تجارت، مذہب اور دوسری اہم اشیاء پر کچھ روشنی ڈالیں گے تاکہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ ہم اس سرزمین کے کس شہر میں آباد ہو کر پرسکون اور آسائش بھری زندگی بسر کر سکتے ہیں وہ کنانی بودھا یوں غور و حیرت سے ان تینوں کو دیکھنے لگا جیسے وہ اس کے لیے کوئی اجوبہ ہوں عارف نے پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا اگر آپ کسی اہم اور ضروری کام سے جا رہے ہیں اور آپ کو خدشہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایسی گفتگو کی وجہ سے آپ کا وقت ضائع ہوگا تو آپ کو اس کا بہترین عجر اور معاوضہ دیں گے اور یہ ایسی رقم پر مشتمل ہوگا جو تمہاری تعلیف قلب کے لیے بہترین ہوگی بودھے نے پہلے بار زبان کھولی اور کہا اے اجنبی تم مجھے رقم کی تحریص اور لالچ نہ دو اجنبی کی حیثیت سے تم مجھے کچھ بھی نہ دو تو بھی میں تمہیں یہ تفصیل ضرور بتاؤں گا اس لیے کی کسی اجنبی کی رہنمائی بہرحال ایک اہم انسانی اور اخلاقی فرض ہے سنو اے نوارید انسانوں یہ سرزمین کنانیوں کی ہے اور شاید یہ بات تمہارے علم میں ہو کہ کنانی بنیادی طور پر عرب ہیں جس طرح آشوری، آلامی، اموری، حوری اور بعض دیگر اقوام عرب سے نقل مکانی کر کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئی تھی اسی طرح کنانی بھی دشت عرب کی خانہ بدوش زندگی ترک کر کے یہاں سمندر کے کنارے آ کر آباد ہو گئی سنو اجنبیوں سمندر کے کنارے کنارے ہم کنانیوں کے پانچ بڑے شہر ہیں پہلا شہر جبلہ دوسرا ارداد تیسرا اسیدون چوتھا ٹائر اور پانچویں آغاریت ہے توریت میں جبلہ کو جبل لکھا گیا ہے اس کا موجودہ نام جلیل ہے قدیم یونانیوں نے اس شہر کو بیبلوس کہہ کر بکارا ہے ارداد کا موجودہ نام ارادوس ہے اسیدون شہر فلسطین کا موجودہ شہر سیدہ ہی قدیم شہر سیدون تھا موجودہ شہر سور کا پرانا نام ٹائر تھا یہ بیرود کے جنوب میں تھا اغاریت شہر اس جگہ واقع تھا جہاں آج کل راس شمرہ آباد ہے اغاریت جزیر قبرس کے سیدھ میں ساحل سمندر پر واقع ہے پھر اس بھوڑے نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہی بھی کہا جبلہ شہر تو یہ ہے جس میں تم اس وقت کھڑے ہو باقی شہر اس کے جنوب میں ہیں اس وقت ہمارا مرکزی شہر ٹائر ہے جو ایک بہترین اور بارونق اور خوبصورت شہر ہے ویسے تو یہ پانچوں اہم شہر ہیں اور ارز کنان کی آمدنی اور تجارت کے مرکزوں محور ہیں لیکن ٹائر کی شان ہی کچھ اور ہے ٹائر دیکھنے میں بہت حسین ہے اور یہاں کی بہترین جگہ بال دیوتا کا مندر ہے میں تمہیں دیوی دیوتاوں کے متعلق کچھ نہ بتاؤں گا اس لیے کہ جب تم ٹائر شہر جاؤگی تو وہاں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگی ٹائر شہر خشکی کے اس حصے پر واقع ہے جو سمندر کے اندر آگے تک پھیلا ہوا ہے اس کی حفاظت کے لیے اس کے سامنے ایک میل لمبی اور تین چوتھائے میل چوڑی چٹان ہے یہ چٹان آمن کے دنوں میں جہازوں کے لیے اور جنگ کے دنوں میں لوگوں کے لیے حفاظت و سلامتی کا بڑا امدہ ذریعہ ہے اس شہر کی دو بندرگاہیں ہیں ایک کا رخ شمالی جانب ہے اور اس کا نام عبیدانی بندرگاہ ہے دوسری کا رخ جنوب کی طرف ہے اور یہ مصری بندرگاہ کہلاتی ہے میں تم لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ٹائر شہر میں سب سے بہتر اور قابل دیت جگہ بال دیوتا کا مابد ہے یہ پہلے ملکوت دیوتا کا مابد کہلاتا تھا اب اس عمارت کو ملکوتی بھی کہتے ہیں اور بال دیوتا کا مابد بھی اس عمارت کی تفصیل تم کو ٹائر جا کر معلوم ہوگی رہی بات کنانیوں کے پیشوں کی تو یہاں کے لوگ زیرت تجارت اور ماہی گری پر گزر بسر کرتے ہیں دستکاری اور دیگر فنون بھی آمدنی کا ذریعہ ہیں ہمارے لوگ ضروف سازی میں بھی بے مثل ہیں اور ان ضروف کی مصر، کریٹ، مایسینہ، قبرس اور بحرِ اجین کے دوسرے جزیروں میں بڑی مانگ کے ساتھ بیچا جاتا ہے ہمارے لوگ سنگ تراشی میں بھی جواب نہیں رکھتی اور آلات و اسلحہ، جواہرات تراشی اور علوم حیت میں بھی ماہر ہیں اب اور بولو تم عرض کنان کے بارے میں کیا جاننا چاہوگی جواب میں عارب مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور وہ بھوڑھا کچھ لیے بغیر آگے بڑھ گیا اس کے جانے کے بعد عارب چند ثانیوں تک خاموش رہا اور حسرت سے اس بوڑھے کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا جب بڑھا اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو اس نے ایک لمبا تاثف آمیس سانس لیا پھر بیوسہ اور نبیتہ کی طرف دیکھ کر بولا کچھ لوگوں کو بھدی کی طرف مائل کرنا کس قدر دشوار ہو جاتا ہے اب اس بوڑھے کنانی کو ہی دیکھو اس میں نے معافضے کی تحریص اور رقم کی لالچ دیا لیکن یہ کتنا عظیم تھا کہ میری اس ترغیب میں نہیں آیا اور ہمارے مو پر سچائے کا تمانچہ مار کر چلا گیا ہے انسان اگر واقعی انسان بن کر رہے تو کتنا عظیم ہو جاتا ہے اور اس کا رویہ اگر صحیح انسانیت کا مجسمہ ہو کر سامنے آئی تو پھر انسان اپنی تقلیخ کے لحاظ سے کس قدر باعظمت اور دیوکار ہو جاتا ہے آہ کبھی کبھی میں اپنی اس راہ سے خود کو ہٹا ہوا محسوس کرتا ہوں جو عزازیل نے ہمارے لئے متعین کر رکھی ہے آئی میری بہنوں کبھی کبھی میں اس تعلق کو بکھرتے ہوئے دیکھتا ہوں جو عزازیل کے ساتھ ہمارا ہے شاید یہ اس روحانی اہد کی تاثیر ہے جسے اہداللست کا نام دیا گیا ہے یا یہ ان نیکی کے وادیوں کی پکار ہے جو خداوند بزرگ و برترنی انسانی جسم کے اندر رکھ چھوڑے ہیں پھر اچانک جیسے ابلیسی روح عارب پر غالب پا گئی اس نے اپنی سر کو زور سے جھٹکا اور بولا اچھا لانت بھیجو ایسے خیالات پر ہن تو آئی میری عزیز بہنوں میں اب تم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آؤ ٹائر شہر کا روح کریں اور وہاں اپنے لئے رہنے کی کوئی مناسب جگہ تلاش کریں میں وہاں کم از کم ملکوت نام کا وہ معبد دیکھنا ضرور پسند کروں گا اس لیے کہ اس قنانی بوڑھے نے اس کی بہت تعریف کی ہے آئی میری عزیز بہنوں ہو سکتا ہی یہ ٹائر شہر ہی ہو جس میں رہنے کے لئے ہمارے مقدر میں کوئی اچھا سا ٹھکانہ ہو کیا تمہیں اس روانگی پر کوئی اعتراض ہے بیو سا نے جواب دیا میں صرف یہ کہوں گی کہ وہاں جا کر ہمیں اپنے لئے کوئی محفوظ ٹھکانہ بنانا چاہیے اس لیے کہ ہم یوناف کے ساتھ اپنی دشمنی میں اضافہ اور تنتی پیدا کر چکے ہیں اور وہ کسی بھی لمحے ہماری گردن ناپنے کو پہن سکتا ہے وہ اب کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دے گا جس سے فائدہ اٹھا کر وہ ہمیں عزیت اور کرب میں مبتلہ نہ کر سکے لہٰذا ٹائر شہر میں رہنے کا اگر ہم فیصلہ کرتے ہی تو ایسی جگہ رہنا ہوگا جو محفوظ ہو اور جہاں یوناف سے نمٹنا آسان ہو اور اگر ہم نے اس احتیاط کو مد نظر نہ رکھا تو وہ ہمیں اس سے بڑھ کر برے سلوک سے نوازے گا جس کا اظہار ہم نے اسے پنجرے میں بند کر کے کیا تھا عارب نے ان خدشات کو نظر انداز کر دیا تم دونوں یوناف کی طرف سے اس قدر زیادہ بھی فکر مند نہ ہو بہرحال حفاظت اور رہائش کا مسئلہ ٹائر جا کر ہی حل ہوگا اب آؤ یہاں سے ابھی ابھی کچھ کر جائیں اس کے ساتھی وہ تینوں جبلہ کی بندرگاہ سے غائب ہو گئے عارب بیوسہ اور نبیتہ سیدون کے جنوب میں اور ملکہ کے شمال میں واقعے ٹائر شہر میں نمودار ہوئے انہوں نے دیکھا خوبصورتی کے لحاظ سے یہ شہر اپنی مثال آپ تھا مکانات پختہ اور خوبصورت پتھروں سے بنے ہوئے تھیں جگہ جگہ ضروف آرائشی سامان ہتھیار اور دوسری اشیاء بنانے کی کارگاہیں تھیں چاندی اور سونے کی دستکاری اروج پر تھی کنانیوں کی ضروف سازی اور سونے چاندی کے کام میں ان کی مہارت ہومر کی نظموں میں بھی واضح ہوتی ہے ایک نظم میں وہ لکھتا ہی کہ چاندی کا ایک پیالہ کنانیوں نے ایسی ہنرمندی سے بنایا تھا کہ وہ دنیا بھر کی چیزوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا عارب نے بیوسہ اور نبیتہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میرا خیال ہے کہ پہلے ملکود مابت کو دیکھی اس کے بعد اپنے رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ تلاش کرتے ہی عاریف کی ہے کہ میرے دل میں اسے دیکھنے کا اشتیاخ زیادہ کر دیا ہے پھر اس نے بازار جاتے ہوئے ایک آدمی سے مابت کا راستہ پوچھا اور وہ تینوں اس مابت کی طرف روانہ ہو گئے تھوڑی دیر بعد وہ تینوں ملکود مابت کی عظیم الشان عمارت میں داخل ہو رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ بڑے بڑے اور قیمتی پتھروں پر مشتمل وہ عمارت حیرت انگیز طور پر بنائی گئی تھی عمارت میں عاریف نے ایک پجاری کو مخاطب کر کے کہا میرا نام عاریب ہے یہ دونوں میری بہنیں بیوزہ اور نبیتہ ہیں ہم دونوں یہاں اجنبی ہیں کیا اس مابت کی سیر کرنے میں تم ہماری مدد کر سکتے ہو پجاری فوراں تیار ہو گیا اور خوشتبہی سے بولا میرا نام تموز ہے اور یہ نام ہمارے ایک دیوتا کا بھی ہے آؤ میں تم تینوں کی مابت دیکھنے میں مدد کرتا ہوں عاریب بیوزہ اور نبیتہ اس کے ساتھ ہو لیے پجاری انہیں لے کر سنم خانے میں داخل ہوا وہاں دو ایسے ستون تھے جنہیں دیکھ کر وہ تینوں چونگ پڑے قبل اس کے کہ وہ تموز سے کچھ پوچھتے وہ ان ستونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خود ہی انکشاف کرتے ہوئے بولا اے میرے اجنبی مہمانوں یہ دونوں ستون نہایت بیش قیمت اور اہم ہیں ان میں سے ایک ستون سونے کا ہے اور دوسرا زمرد کا زمرد کا ستون نسبتاً بڑا ہے اور رات کی تاریخی میں خوب چمکتا ہے مشہور یونانی مورق ہیروڈوٹس پانسو سال قبل مسیح تائر شہر میں داخل ہوا اور اس نے ملکوت کے اس معبت کو دیکھا وہ بھی سونے اور زمرد کے ان ستونوں کا ذکر کرتا ہے دونوں ستون دیکھ کر وہ سنم خانے کے ایک حصے کی طرف بڑھے جہاں بوت رکھے ہوئے تھیں ان سے متعلق تفصیل بتاتے ہوئے تموز نے کہا یہ سارے بوتوں کے اوپر جو دو چھوٹے بوت رکھے ہیں ان میں سے ایک عیل دیوتا کا ہے اور دوسرا عشرت دیوی کا بوت ہے عیل کو تمام دیوتاؤں کا باپ اور عشرت کو اس کی بیوی سمجھا جاتا ہے تم دیکھو ان دونوں کے بوت ایسے بنائے گئے ہیں کہ ان کو بوڑھا دکھایا گیا ہے اب ان دونوں کی اتنی اہمیت نہیں رہی اب ان کے بوت صرف برکت کے لیے رکھے جاتے ہیں ورنہ لوگ اب بال دیوتا کی طرف مائل ہو گئے ہیں اور سب مرادیں اسی سے مانگتے ہیں پھر تموز نے ایک بڑے بوت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ سب سے بڑا بوت بال دیوتا کا ہے غور سے دیکھو یہ سونے سے بنا ہوا ہے اور اس کے اندر جا بجا زمرد لگائے گئے ہیں جو رات کو چمک کر اسے روشن کرتے ہیں بال دیوتا کی آنکھوں کے اندر بھی زمرد ہیں اور رات کے وقت یہ آنکھیں یوں چمکتی ہیں جیسے بال دیوتا ہر چیز کو بھزاتے خود دیکھ رہا ہو دوسری اقوام میں بال دیوتا کو حدد اور علیان کے نام سے بھی پرستش کی جاتی تھی لیکن ہمارے ہاں اس کا نام بال ہی شہرت رکھتا ہے جس قدر ہم اس دیوتا کو اہمیت دیتے ہیں ایسی اہمیت اسے ابھی دوسری اقوام نے نہیں دی شروع میں ہمارے ہاں بھی بال دیوتا کی ایسی قدر نہ تھی اور لوگ اسے شہروں کا محافظ بارشوں اور فصلوں کا مختارے کل ندیوں اور دریاؤں کا نگران خیال کرتے تھی لیکن اب ہمارے ہاں اس کی حیثیت مختلف ہے اور اسے سب سے بڑا دیوتا اور دوسرے دیوتاوں کا نگران اور مالک تصور کیا جاتا ہے بال دیوتا کے مقابلے کی دیوی جسے اس کی بیوی سمجھا جاتا ہے یہ دیوی ہمارے ہاں دو ناموں سے جانی پہچانی جاتی ہے ایک نام بالا اور دوسرا نام اشتارت ہے آشوریوں اور بابیلیوں نے اس کی اشتار کے نام سے پوجا کی ہے یہودیوں نے اسے اپنا یاتو اشتارات کہہ کر بکارا تھا یونانیوں نے اسے پوجا کی تو ایفرادیٹ کا نام دیا بال دیوتا کے ساتھ جو تم خوبصورت اور پرکشش مجسمہ دیکھ رہے ہو یہ بالا یا اشتاریہ دیوی کا ہے اسے ملکہ آسمان سمجھا جاتا ہے اور یہ خاص طور پر فصلوں کی دیوی ہے بالا دیوی کے ساتھ جو بوت ہے یہ افت دیوی کا ہے یہ دیوی بائک وقت زندگی بخش بھی ہے اور زندگی کش بھی اس دیوی کو بڑا جنگجو سمجھا جاتا ہے اس کی اوصاف میں محبت اور جنگ دونوں ایک ساہی سیت رکھتے ہیں مورقین لکھتے ہیں کہ قدیم مصریوں نے بھی کنانیوں کی اس افت دیوی کو اپنا لیا تھا اپنے ہاں مصریوں نے اس دیوی کی شکل و صورت ویسی ہی رہنے دی پر افت یا انت کے بجائے انہوں نے اس کا نام انتار رکھا تھا اس سے آگے ملکارت دیوتا کا بوت ہے اور اس کے بعد اشمون اور رفشا کے بوت ہے اشمون علاج و شفا اور رفشا آگ اور روشنی کا دیوتا ہے اس سے اگلا بوت دجون کا ہے جو غلے کا دیوتا ہے لیکن یہاں یہ بھی بتا دوں کہ ہماری ہمسایہ قوم فلسطینیوں میں بھی اس دیوتا کی پرستش کی جاتی ہے وہ اسے مچھلیوں کا اور اپنا قوی دیوتا تسلیم کرتے ہیں تموز سنم کھانے میں آریب بیوسا اور نبی تاکو بوتوں کی تفصیل بتاتے بتاتے رک گیا پھر اس نے رازداری سے سرگوشی میں ان کی طرف آنے والے ایک تیس پینٹیس سالہ شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دھیرے سے کہنے لگا وہ دیکھو اس معبت کا نگران پجاری آ رہا ہے اگر یہ مجھ سے کوئی باسپورس کرے تو تم اسے کہہ دینا کہ ہم دیوتاوں کی تفصیل جان رہے تھے اس کا نام یوساد ہے یوساد جب قریب آیا تو اس کے کچھ کہنے سے قبل ہی آریب نے آگے بڑھ کر اس سے مسافحہ کیا اور کہا میرا نام آریب ہے میرے ساتھ میری دو بہنیں بیوزا اور نبیتا ہی قوم کنان میں ہم اجنبی ہیں لہٰذا اس معبت کے دیوتاوں کی تفصیل جاننے کے لیے ہم نے تمہارے اس پجاری کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا نگران پجاری یوساد نے ایک بار غسیلی نگاہوں سے اپنے پجاری تموس کی طرف دیکھا پھر آریب کی طرف رخ کر کے بولا یہ ایک پجاری کی توہین ہے کہ تم جیسے عام لوگوں کی یوں رہنمائی کرتا پھرے یہ عام لوگوں کا کام ہے پجاری یہ کام صرف خاص اور اہمیت رکھنے والے لوگوں کے لیے ہی کرتے ہیں میں اجنبی سمجھ کر تم تینوں سے کوئی باز پرس نہیں کرتا لیکن تموس سے بہرحال اس فیل کی جواب تل بھی ضرور ہوگی یوساد کی بات پر آریب تائش میں آ گیا اور اس نے دائیں ہاتھ کا الٹا تماشا ایسا زوردار یوساد کے چہرے پر رسید کیا کہ وہ اچھل کر بال دیوتا کے قریب جا گیرا ساتھی آریب نے درندوں جیسے غرراتی اور دہارتی ہیوی آواز میں یوساد کو مخاطب کر کے کہا تو تم ہمیں عام لوگ سمجھتے ہو کیا ہم تمہیں عام لوگ دکھائی دیتے ہیں یوساد اٹھا قہرالود نظروں سے اس نے آریب کو دیکھا پھر غزبناک لہجے میں اس نے آریب سے کہا تم تینوں اب یہاں سے اپنی جان سلامت لے کر نہیں جا سکتے اسی مابت کے اہاتے میں تم تینوں کو مسلوب ہوتا دیکھیں گے آریب نے یوساد سے بھی زیادہ غزبناک لہجے میں جواب دیا اے یوساد تیری یہ بھول ہے تو ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا دیکھ ہم تینوں ایسی فوق البشر قوتوں کے مالک ہیں کہ تو اپنے آپ کو ہمارے سامنے آجز اور بے بس محسوس کرے گا اے یوساد تجھ میں اتنی حمد نہیں ہے کہ تو ہم پر گرفت کر سکے تم میں اتنی قوت نہیں ہے کہ ہم تینوں کو مسلوب کر سکے پھر آریب نے آنکھوں ہی آنکھوں میں بیوسا اور نبیتا کو اشارہ کیا اس اشارے کے ساتھ ہی وہ تینوں وہاں سے غائب ہو گئے یوساد اور تموز دونوں اپنی جگہ حیران و پریشان کھڑے تھی وہ حیرت سے کبھی ایک دوسرے کو دیکھتے اور کبھی پریشانی سے اس طرف دیکھنے لگتے جہاں پر تھوڑی دیر قبل آریب بیوسا اور نبیتا کھڑے تھی تھوڑی دیر بعد وہ تینوں پھر اپنی جگہ پر نمدار ہوئے اور ساتھی آریب نے پھر یوساد کو مخاطب کر کے کہا تم نے ہماری فوق البشر قوتوں میں سے صرف ایک کا مظاہرہ دیکھا ہی اے یوساد کیا اب بھی تو اس گمان میں ہے کہ تو ہمیں مسلوب کر لے گا یوساد فوراں آگے بڑھا اور آریب کے قدموں پر گر پڑا خوب گیڑ گیڑاتے ہوئے اور منت کرنے کی انداز میں وہ آریب سے اپنے برے رویے اور ناروہ سلوک کی معافی مانگنے لگا آریب نے فوراں حالت سے فائدہ اٹھایا اور کہا میں تمہیں اس شرط پر معاف کر سکتا ہوں کہ اس معبت کے احاتے میں یا اس سے باہر تم ہم تینوں کے لیے امدہ رہائش کا بندبست کرو یوساد اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی سے بولا آپ تینوں میرے ساتھ چلیں میں اس معبت کے احاتے میں آپ کے لیے بہترین اور محفوظ رہائش کا بندبست کرتا ہوں آریب بیوسا اور نبیتا میں سے کسی نے کچھ نہ کہا اور تینوں خاموشی سے یوساد کے ساتھ ہو لیے تموز بھی ان کے ساتھ چل دیا معبت کے احاتے میں جہاں پجاریوں اور پجارنوں کے لیے رہائش گاہیں بنی ہوئی تھی ان کے قریب ہی قیمتی اور بڑے بڑے پتھروں کی ایک چھوٹی سی مگر نئی امارت بنی ہوئی تھی یوساد اس امارت کے پاس آیا اور آریب سے کہا یہ امارت میری رہائش کے لیے بنی ہوئی ہے لیکن میں اسے آپ کو سومتا ہوں میں اب اپنی پہلی رہائش گاہ میں ہی رہوں گا اس امارت کے اندر کافی کم رہیں آپ اندر جا کر امارت کا جائزہ لیں میں تموز کے ساتھ جاتا ہوں اور تھوڑی دیر بعد آپ لوگوں کے لیے یہاں سب ضرورت کا سامان مہیا کرتا ہوں یوساد اور تموز وہاں سے چلے گئے آریب بیوسا اور نبیتا اندر جا کر امارت کا جائزہ لینے لگے تھوڑی دیر بعد یوساد نے اس امارت میں ان کے لیے ضرورت کی ہر شائع مہیا کر دی اور ان تینوں نے وہاں سکونت اختیار کر لی